اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا اسی پر سب چھوڑا تھا العزیزیہ ریفرنس بھی اللہ پر چھوڑا ہے نواز شریف کا بریت کے فیصلے پر رد عمل چیئرمن پی ٹی آ کے الیکشن لڑنے کے سوال پر جواب دیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اللہ تعالیٰ نے نواز شریف سے انصاف کیا اور انہیں سرخ رو کیا اللہ کا شکر ہے اسحاق ڈار کا بریت کے فیصلے پر رد عمل کہا نواز شریف پر تمام مقدمات جالی تھے چیئرمن پی ٹی آئی کا آؤٹ ہونا ان کی قانونی مجبوری کرانے گیا اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا ہے یہ سارے فیک کیسز تھے کوئی اس پر حقیقت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر داگر کام ہے اور میاں نواز شریف صاحب نے اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخ رو کیا تو ہمارے امیدوار میاں نواز شریف صاحب ہیں چوتھی تب آپ زیراعظم بنے گئے وہ ایس چیئرمن کانٹیڈیو نہیں کر سکتے تھے یہ انہوں نے بچوائش نہیں کیا بلکہ ان کی قانونی اور آئینی مجبوری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک آلٹرنیٹ امیدوار کو نومینٹ کیا ہے بانی تحریک انصاف اکبر ایس بابر نے پارٹی چیئرمنشپ کیلئے ہر فورم پر آواز اٹھانے کا اعلان کر دیا تحریک انصاف کا شرازہ مزید بکھرنے کا اندیشہ ظاہر کر دیا سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کمر دل شاہد کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بدقسمتی ہے کہ دوہزار گیارہ سے ان کی پارٹی کا ہر الیکشن چیلنج ہوتا رہا اس طرف سے بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو متضاد قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور جو ایسے بھی وکلہ ہیں جو ران خان کے تو وکیل ہیں لیکن جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے ترہیمان بنے ہوئے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کو مزید اس کا شرازہ بکھننے کا خطرہ ہے مجھے یہ خوف ہے اور ہم سب پی ٹی آئی کے بانی ہیں اور لوگ ہم رابطے میں ہیں آج بھی رابطے ہوئے ہیں اور ہمیں ایک متفقہ لائے مل بھی اختیار کریں گے کہ ہمیں بڑی تشفیش ہے کہ پارٹی کا بلے کا نشان اور پارٹی کا جو سیاسی وجود ہے آنے والے الیکشن میں وہ خطرے میں ڈال دیا گیا ہے دیکھئے نا کہ پہلے کہتے تھے کہ یہ انٹرہ پارٹی الیکشن کا معاملہ تقریباً ایک سال ڈیٹھ سال سے چل رہا ہے پہلے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے ایک سال مانگا کہ جی کووٹ کی وجہ سے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے ان کو وہ ٹائم دیا گیا پھر بھی وہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور ڈیموکراتک الیکشن نہیں کرا سکے اس پارٹی کو میں تو خیر 2011 سے اس پارٹی کو ادارہ بنانے کے لیے ایک جنگ لڑ رہا ہوں ہم انشاءاللہ اس پارٹی کو مکمل تباہی سے بچائیں گے اور پوری کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم تمام جو لوگ ہیں اکھٹے ہو کے چاہے وہ زون کے ذریعے کیوں نہ ہو تو ایک متفقہ لاعمل بھی دیں گے اور ورکروں کو متحرک بھی کریں گے ہم میٹنگ بھی کریں گے امپریس کانفرنسز بھی کریں گے اور ہم ورکروں کو یہ بتائیں گے کہ یہ آپ سے آپ کا حق چھینہ جا رہا ہے ایسے میں لکھا تھا جہاں دیش دن کے اندر اندر اندخابات آسفروں نے کرا رہے ہیں جو اپنے پہلے جو الیکشن پر رہا تھا ماجون سواتے کی سربرائی میں دو ہزار پائس میں وہ اندھوں نے کبھی ہم مصرح کیونکہ پیٹی آئی کے اندرونی لوگوں نے الیکشن کے پاکستان کو شکایات کی دیں کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے الیکشن کے پاکستان کسی کے اندرونی انٹرپارٹی الیکشن کے معاملے میں مدافع نہیں کرتا تو ان کی بدقسمتی ہے پہلے کے رسال کے دو ہزار دیارہ سے لے کر جب تک یہ تخابات کرواتے رہے ہیں وہ چیلنج ہوتے رہے ہیں یہ بھی بڑی خوشاند بات ہے کہ امار خاص ٹیپ داؤن ہو گئے انہوں نے اپنا ایک جانشین پر کرتے ہیں پارٹی کے اندر ساہی لیکن پارٹی میں ہوتے بڑے پڑے سینے رہمات ہیں لیکن جرحل وہ تو پارٹی کے چیئرمین کی ایس ہے جو حقیقت ہے اس کے مطابقوں نے فیسپا کر دیا وہ تو انہوں نے فیسپا کر دیا تو اسمبر کو تخابات ہو جائیں گے سابق صدر آصف علی زرداری اور چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کوئٹا میں موجود ہیں چنگیز جمالی، روزی خان کاکڑ، سناؤلہ زہری، عبدالقادر بلوچ نے استقبال کیا آصف زردار بلاول بھٹو نے بلوچستان کی جیال قیادت سے ملاقع کی نیر بخاری، سلیم مانوی والا، شرجیل میمن اور دیگر موجود تھے آصف زردار بلاول بھٹو کل ایوب سٹیڈیم میں جلسے سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو ہائی کورٹ بار اسوسییشن سے بھی کتاب کریں گے نون لیگ اور ایمکیو ایم کا ساتھ چلنے اور مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانے کے لیے آئینی ترامیم لانے پر اتفاق کر لیا گیا اسلام آباد بیٹھک میں آئندہ انتقابات سے متعلق امور پر مشاورت کی گئی ایسین اقبال کہتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کو صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا فاروق ستار نے کہا مقامی خودمختاری ہی مضبوط پاکستان کی زمانت ہے فارلیمنٹ سے آئینی ترمیم منظور کروائیں گے جس سے لوکل گورنمنٹس کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا تاکہ صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر لوکل گورنمنٹس کی بقا نہ ہو لوکل گورنمنٹس بھی اسی طرح آئین کے تحت اپنے وجود کو برقرار رکھیں جیسے قومی اور صوبائی اسیمبلیوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے مقامی خودمختاری ہی مضبوط پاکستان کی زمانت ہے آئی پی پی کا سیاسی محاذ پر تحریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکا دو سابق ارکان قوم اسیمبلی کی جہانگیر ترین سے ملاقات ایک سابق صوبائی وزیر کی بھی آئی پی پی قیادت سے ملاقات ہوئی جہانگیر ترین سے سابق ایم این اے سردار زلفقار دللا سابق ایم این اے غلام محمد لالی ملے سابق صوبائی وزیر کرنل اٹارڈ محمد انبر نے بھی جہانگیر ترین سے ملاقات کی ملاقات میں آئی پی پی رہنما غلام سربرخان عساق خاکوانی اور چودری سیدر اکبر نوانی بھی شریک ہوئے دو سابق ایم این اے اور سابق صوبائی وزیر کا جہانگیر ترین کا ساتھ دینے کا فیصلہ تینوں عرقان چند روز میں بازابتہ پریس کانفرنس میں آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کریں گے پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے سعودی عرب کا بڑا اقدام سعودی عرب نے تین عرب ڈالر کے ڈیپوزٹ کی مدت میں توصیح کر دی ڈیپوزٹ کی مدت میں مزید ایک سال کی توصیح کی گئی سعودی عرب کی رقم سٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع ہے مرکزی بینک کے مطابق فیصلہ برادر ممالک میں قریبی تعلقات کے تسلسل کا افکاس ہے بھارت آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی کارکردگی پر حواس باختہ پاکستان میں متحدہ عرب امراض کی سرماکاری سے بھارت میں شدید بیچینی کی لہر بھارتی میڈیا معاشی ترقی کے لیے آرمی چیف کی کاوشوں کو منفی انداز میں پیش کرنے لگا بھارتی تجزیہ کار پاکستان سے بغض میں پیش پیش ہیں بھارت یو اے ای کے سرماکاری کو پاکستانی اداروں کی نشکاری کی وجہ بتانے لگے ہیں معیشت کی بہالی کے لیے آرمی چیف جنرل سید آسیم مدیر کے بربط فیصلوں کو ہر طرف سے بزیرائی مل رہی ہے ایکسپر ویل دن آرمی چیف ٹاپ ٹرینڈ بن گیا پاکستان اور فلسین یک جا دو کالب ملک بھر کی سیاسی اور مذہبی کے عادت بھی یک صبح کراچی میں سبل سوسائیٹی کی جانب سے یک جہتی فلسطین مارچ کیا گیا مرتضی وحاب حافظ نیم رحمان محمد زبیر نسرین جلیل اور دیگر رہنما بھی مارچ میں شریک ہوئے سعید نمان گل کی ریپورٹ دیکھئے یک جہتی فلسطین کمیٹی کی جانب سے بین الاقوامی یومیں یک جہتی فلسطین پر اللہ والی چورنگی شارع قائدین سے مارچ کا آغاز ہوا شرکہ نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اسرائیل کی معصوم نیت فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کے خلاف ریلی میں سیاسی سماجی رہنماوں نے کہا کہ فلسطین میں مکمل سیس فائر ہونا چاہیے مارچ میں میئر کراچی مرتضی وحاب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان نون لیگ کے محمد زبیر ایمکیم رہنما نسرین جلیل این پی کے شاہی سید سمیت ڈیگر رہنماوں نے بھی خطاب کیا رہنماوں نے کہا کہ پوری قوم فلسطین کے نحت عوام کے ساتھ کھڑی ہے یہ ایک بہت بڑا انسانی علمیہ ہے یہ صرف پاکستانی یا مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس کے اوپر کیوں نہیں بولا جا رہا فلسطینیوں کے ساتھ ہم زارے ہمدردی کرتے ہیں اور یہ انسانیت کا سوال ہے کہ آج کراچی والے اپنے تمام اختلافات کو بھولا کر ایک ساتھ جمعیں مارچ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مزار قائد اور پھر نمائش چورنگی پر اختدام پذیر ہو گیا